میں مشروع کرتا ہوں تو بسکلی میں نے جو روثین ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے لینڈن پر یہ سیمینار ہے آپ کا دو دن کا تو لینڈن کا جو نیشنل ریبریشن کا تیسل ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہے اس جنکچر کو میں نے دیکھنا تھا اور اس کو دیکھنا تھا کہ اس طریقے سے وہ مارکس کی کنٹیوٹی ہے لیکن کہاں جا کے میری ریڈنگ ابھی بتائی گی آپ کو کہاں ماؤزم کی ہے یا ماؤزم کی ماؤزم کی ہے وہ تھوڑا سا ربچر نظر آنکھا ہے وہ اس کی کیا بجوہات ہیں اچھے کہ تٹیوٹی اور ربچر کا مطلب ہے کہ ہم یہ پیٹھیں جب بھی نیشنل پیسٹر کو ڈسکر کر لینی کوشش کرتے ہیں یہ تو آپ کو میرے خواہر کا بتاؤ میں نیشنل پیسٹر کو اس میں اسمار کرتا ہوں تو دیکھیں جو میں کہیں تو نیشنل پیسٹر کا مطلب ہے اپکے کجابیرز ہوا بکم منتظر کاندھا ہی اسی بات میں ان دلوں میں چل رہے ہیں تھی براہ جو چکتے ہیں تو میں اس میں بہت اچھا اپ پیچو صاحب کو پسٹر میں پڑھ رہا تھا تو کلیچو صاحب جب اپنی مخالفی مخاطم ہیں اور تجزیہ بے ہیں بہت زیادہ نوائیں بہت شارطہ ان طرح ہی کمپلیکس سیٹویشن میں نیشنل قویسٹن کو ڈیفائن کرنا صرف کہ انہوں نے جب کیا یار نیشنل قویسٹن کو تو وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ وہ ماں سے شروع ہوتے ہیں لینل تک لینل سے شروع ہوتے ہیں اور ماں تک آتے ہوئے وہ کنٹیوٹی کرتا ہے جو ان کی پوزیشن ہے وہ اس کو کنٹیوٹی کرتا ہے لیکن میں تھوڑا سا آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوا کنٹیوٹی کرتا ہے انٹرسٹنگ بدل جاتی ہے اور کس طرح سے اس معنوز کے بدلنے سے جو کنٹیوٹی کرتا ہے وہ کس طرح بدل نہیں ہے تو کنٹیوٹی اور ربچر دونوں کو یہ نہیں ہے کہ مارکس بدل تھا لینلٹی ہے یا لینلٹی تھا اور ماں بدلت ہے تو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں پر کنٹیوٹی ہے کنٹیوٹی ہے کہاں پر ربچر بھی آ رہا ہے تو اس کو آپ نے دیکھیں گے تو سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ ہم جاندر جاندرسٹنگ بدلی سے شروع کریں گے جہاں سے یہ شروع کیا جاتا ہے کہ آپ کو بتا ہے قومی ریاست ویسٹ میں بنی تھی یورپ میں بنی تھی اور لینلٹ بہت سمپلی اپنی کتاب میں قوم کے فردادرس میں بتاتا ہے بہت ہی ساندھا ریزن ہے کہ سرمایہ داروں کو مندیکی پر قبضہ کرنا تھا مستطفل ریاست کی حدود تھی جنگیداریں اور باکشاہت کمزور تھے تو ایک مندیک ایک دوان اتحاد کامرس خواہ کا وہ اس کے لئے سمودی تھا تھی اندیشن سٹیٹ تھی تو یوں تحیل رکھا پرجوہ قومی ریاست کی وہ اپنی پیرس میں مجھو دلی آتی ہے تو پہلکہ قومی ریاست کی تحنی کی بھی پھر یورپ میں بھی نہیں ہو تو لگی جہاں ہم یہ اکانتے ہیں جیسے میں نے لکھا ہے کہ قومی ریاست بنیادے طور پر سرمائے دارے کیا ایک سر میں بھی کہتا ہوں اپنی قومی ریاست کیا ہے لیکن سوال کا جاتا ہے کیا فیودلزم اور قبائل بھی قومی ریاست پناہ سکتے ہیں تو جواب ہی جیسے ادنے ہیں ویلکی جیسے ہی مجھو دلی آتی ہے جیسے ہی قومی ریاست کی تھی وہاں پر جو ایک ٹھولوڈیسسٹریٹ منای مشرکی جو ریاست کی دلی فیودلزم پر اعتی وہ بھی کومیڈ سی سنیوڈی لوگی جیسی تھی جو کمیڈزیم ذات شروع جنگی کینئے اس طریقے سے ہمیں لیکن ہماری ایسا آہستہ آگے پڑھتے ہوئے دیکھیں کہ جہاں پہنچنا چاہ رہے ہیں کہ جو نو آدمیاں ہیں یا کالنائزڈ کرٹریز جیسے انڈیا تو وہاں پر جو ہے قومی سوال کیسے کرے گا یا نیشنل اپوریشن کیا شکل نہیں کیا سمیت آئی وہاں تک آتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں مارکس پر واپس جاتے ہیں جس سے ہمیں پتا چلے گا تو مارکس کے دور بھی بنیادی طور پر آئیرلائن کے لوگوں کی تحنیقی سر چلی تھی تو مہر آئیرلائن کے حوالے سسٹن کے نظر میں ملتا ہے اور بڑا آسان ہے ہم سب بھی کامن سینس میں اسے کہتے ہیں اور ہماری کامن سینس اس نے منا لیا کہ ہمارے اندر تک برمات ہوتا ہے کہ جو برطانیہ کے مضبوب کو آئیرلائن کے مضبوب کو آئیرلائن کے مضبوب کی اپنی نیشات ہے تو بڑا ساندھا سمپل بانکلا ہے اور وہ مارکس کی اپنی جو تحنیق کردہ ہے پہلی انٹرنیشن کی گراغتات کوٹ وہ لوگ جو دوسروں کو بنا بناتے ہیں ترصد اپنی دنگیریں اٹھار کریں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مارکس کے طور پر یہ جہاں ہے پہلی انٹرنیشن کی سکتا ہے لیکن اس سے پہتے ہیں تو آکرہ سیٹر ٹریمیلیشن کا تصور ہوگا لیبرل تصور ہوگا اس کو علیدہ کرنا جو لینڈرنیشن قبر سے بڑا زمین ہے تو مارکس کے زمانے میں اس سے پہلے جو سیٹر ٹریمیلیشن کا مان روٹ آف ٹریمیلیشن ہوتا تھا 1823 کا آن روٹ آف ٹریمیلیشن اچھا یہ بنیادی طور پر جو زبردستک اوگنائزیشن کا ریڈٹ ہی جو انویسٹر ہیں اس بائک میں جو کہ امیرکہ زیر گئی تھا اس نے جو ازادی لے دیتی پرکانیا سے تو بنیادی طور پر وہ صرف ایک قانونی حق کے طور پر رسمی فارمل بات کرتا ہے مان روٹ آف ٹریمیلیشن یعنی دوسرے بات میں وہ یورپی چیلنج سے آئے گئے ہیں اور خود امریکہ کی جو لیٹن امریکہ میں والا دستی اس کی بات نہیں کرتا تو وہ یار یہ جو فارمل ڈیگل کانسیپٹ ہے سیٹی کرنیشن کا لیبرل بات ہے اس کے برقس لینن جو ہے وہ جو انسٹیوشنل اور لیگل فارم کے برقس جو ہے پہلی دفعہ پلاس کنٹیک کی بات ہے کہ کہیں یہ انڈرمائن ہو جاتا ہے میں آپ کو بتا تھا وہ کٹی نیوسلی نیناریزم جو ہے اس کنفرکت کو حالتا نیک کوشش کرتا ہے جب وہ کانمائز لینکریز بڑھاتا ہے نو بات ہوتی تک آتا ہے ٹھیکے؟ تو ہم اس میں شاملش کرے کہ سوال فارمل ڈیگلی ہے کون لوگ ہیں کم وہ اضافی جائے گی اس کی کلاس کونٹیکٹ کیا ہے تو یہ بنیاد کی طور پر ہے اس کی طرف آئس کا لیگل وہ ایک جمچہ کو جب ترمہ آتا ہوں لیکن لیکن لینکھ سے پہلے ہم جو جو کلنائز کانکریز ہیں ان کے خوادے سے جو نیشنل کرسکر کلنے سے مہنی سے پہلے کی کم تو تدہ ہی کام ہوگا ہے اور یادے کے لئے دیورپ کی قومی ریاستوں کے بننے کے بعد جو اگری قومی ریاستوں کی تینکیں اترین تھیں سبسکلی انیس سو تیرہ سے پہلی اپنی جنگ کے دورا تو وہ اٹھ رہی تھیں تو تانے کے پاس کو بھلی جو روسی دار کی ریاست کو کنٹور ہو رہی تھی ستاندر اس طور میں انیس سو تیرہوں میں لکھنا شکل کرتا ہے اور اس پر قوم کی وہ پہلے تو تاریخ کرتا ہے بڑی ساتھا تاریخی طور پر اپنی ثقافتی مشترک مشترک مورد ہوئی جائے بڑا ساتھا ڈیفیریشن ہے لیکن یہ ہمارے اور عام ہیں ہم نیچے جانتے ہیں کہ چار خصوصیاں بتاتا ہے ایک قوم کی مشترک زمان مشترک علاقہ مشترک معاشی زمانی مشترک نفسیاتی رجمان جنگی رجمان جس سے وہ قوم اپنی ثقافت کی مشترک ہو جاتے ہیں ساکر تو یہ ہو گیا سٹالنڈ کا بہت ہی ساتھا اور جو کہ وہ مشترکی یورپ کو سامنے رہ کر سپیشنیز وہاں پر جھوٹا ہے میں ایک دلیٹا ہوں کہ اکھے ابرتی ہوئی صدایدار کی تو سٹالنڈ میں ہے اوم گھتائی کی کٹیگری میں نہیں دیکھتا وہ باقاعدہ اسے ایک کنکریٹ ڈیویلپمنٹ کے ساتھ کے اپنی زمان کی چھوٹتا ہے یعنی ابرتی صدایداری کے ساتھ تو اس کا تجزیہ مشترکی جوٹتا ہے وہاں کا صدایداری عمر رہی تھی لیکن ایک پرابلم یہاں پر ہے وہ یہ کہ اس ٹالنڈ ہوگا ہے اس وقت تک نید نوبادیوں اور نوبادیوں میں جو قومی سوال ہے اس کو بیا نہیں تھا وہاں سے صحیح گروپ اس کی نہیں تنگریٹ اور اس کو طبیق ضیورت بھی نہیں کی آپ نے وارٹیا ہوگا تو بیسیکلی ایک ٹی کنکریٹ پس کو ایڈوار کے ساتھ چاہتے ہیں وہ آکے جا کے لینل کو کرنا پڑتی ہیں اور لینل اس کو پھر بات کرتا ہے تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ہماری نوبادیاں ہیں جہاں پر کبائل بھی موجود ہے فیوڈلیزم بھی موجود ہے سمایداریبی آئی نہیں نہیں آئی ہے کہ چھوڑی سردہ رکھتا ہے تو لینل پھر دنیا کی طور پر قومی سوال کو بیسو بیس تک بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اب فرق ہوتا ہے کہ اب جب میں کنٹینوٹی اور رکچر کی بات کرنا ہوا تو وہاں سے آپ کو سمجھ لگے گا کہ مارکس اور لینل میں کنٹینوٹی نہیں نظر آتی ہے ٹھیک ہے لیکن بہت ہوتا ہے بہت ہوتا ہے تو مارکس جب لکھ رہا ہے تو وہ دور جو ہے سرمایداری بھی کام دیکھنی سرمایداری کیا بھی منافولی تک بنانے نہیں آیا کیونکہ دنیا کا ادمائیت بھی بھی بائی دیگر آپ کو یہ پتا ہو رکے برمیل کانسنس ہے جہاں پر ایکچری کوڑی بلو تو نوبادیو کیونکہ یہ رو میٹیریو انڈسٹریر ایگوشن کی بات کی جو پڑھتی ہے اپنے دنیا کے وسائل پر تبسیٹ ہی تھی جنگ اصل میں ایک تکیز آ کے انیس سری سنی کے ایک اخر ڈشور جس کی وجہ سے پہلی ایک جلگہ تھی انیس سنسل کے شروع ہی تھی تو بنیادی طور پر سامناز کی تھیری آگئی تھی لینم کے زمانے مناپولی کیاپلیزم کا دور آگیا تھا اور نو بادیوں میں ادازی کی تہنیک کی بھی شروع ہوتی ہے یہ بھی سام آئے پارٹی پر تکیر ہے اور بھی دنیا نے پارٹی کے ساتھ دخال کرنا شروع ہو گئے تو بنیادی طور پر لینم کی خوبی ریٹ ہے کہ قومی سوال کو سامراج سے بکتا ہے ٹھیک ہے اس طرح وہ قومی کے بجائے آدمی سوال بڑھ جاتے ہیں کیونکہ سامراج مناپس ہیں ماکس بھی زمانے تک قومی جہاں سکتے بن رہی تھی سماید آئی تھی اسے مقام کی طور پر سماید آئی تھی اثر چھوڑا ہے اس کو اب وہ سامراج اس نے قبضا کیا تو لہٰذا اس دور میں سماید آئی کیسی ہو رہے گی سماید آئی کی نیچر کیا ہوگی تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اب تسلسل کو ذرا دوبارہ سے بناتے ہیں اور پھرامکہ ہمیں سمجھے گئے کہ یورپ میں تو قومی سماید آئی تھی وہ ہمیں نظر آ رہا ہے ترقیب سن تھی اس نے قومی نادی کا مسئلہ نہیں کیا مگر اس میں دوسری صدر قوموں کو اپنے دشت کی یہ بھی ہمارے سامنے ہیں تو آئیر لائک کی طرح ہمارا بڑا ساتھا فارمولہ ہمیں نظر آتا ہے کہ قومیں جو ہیں جو کالنائزرز ہیں ان کے مردود ہیں اس کے پاس مشرد کی دورپ کام نے دیکھا یہاں مزور ڈیموکریٹی ٹکلاب شروع ہوا ہر قومی تھی کہ تیز نہیں تو لہذا حل لینن لے دیتا ہے کہ بھاکن قوموں کے دلوں کی جدو 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 ہے تو وہ سین ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں تک ہمیں صحیح نظر آ رہا ہے لیکن نو بات یہاں تمہیں جیسی قومی ازادی کی طرف جاتا ہے تو ورنہ پر ابھی سرمایت آ رہا ہے سرمایت آ رہا ہے اقلابوں کی شروع نہیں ہوا تھوڑا سا وہ ہم نے پہلے بتا دیا لہذا لینن کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے وہ کہے کہ آپ انہوں میں جو قومی اقلاب ہیں اس کو غیر شروع طور پر اس کی نمائت کریں لیکن ساتھ ساتھ یہاں پر ابھی نیتن اس کا کلپ کو صحل کرنے کی کوشش کرتا ہے جسے آج ہم شادت والے نہیں کہتے کہ قومی ہم جب بھی انڈوچوں سے یا دوستوں سے بات کرتے ہیں یہ جو ہمارے قومی ساتھی کی لڑائی رہے ہیں ہم نے کہتا ہے قومی سوال کو آپ تکاتی سوال سے پھر یہ بہت ساتھا ہے اگر یہ دیکھیں یہ کانفلیٹ ہے اور یہ کلاس کانفلیٹ ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ لینن نے اس کو سینتیسائز نہیں کر سکا لینن چھوڑ کے جاتا ہے اس سے آگے قومی سوال جو کی طرف جاتا ہے تو یہ بھی لینن اب ساتھ ساتھ اس کانفلیٹ کو بھی ہاتھا رہا ہے کہ کسی صورت میں یہ جوڑ ہے کہ آپ غیرم شروط اور قومی اقلاق کی غیرم شروط ہیں لیکن یہ کسی صورت حقیقت عدیت سے کام نہیں بہتی شرط کو کہتا ہے سرمایہ داری کر ساتھ دیں ساتھ دینے سے آزادی کی جنتیس ہوئی اب سوال یہ ہے کہ یہاں تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے قومی سرمایہ داری جب قومی سرمایہ داری میں اقلاق جوا ہے اس کا آف ساتھ دیں تو سوال یہ ہے کہ یہ جو کہ ہمارا قانون کی عدیت ہے اس کی طرف لیکن اشارہ کر رہا ہے کہ انٹرنیشنل ہے یہ سارا کسی لیکن سامراز کو ہی دنیا کے حدر ہے تو پہلی زبا لے گا کہ قومی کے ساتھ دیں سامراز کے خلاف بھی لگنا بڑے گا تو ترقی پذیر سرمایہ داری میں ایک قومی سوال یہاں پر اس کا حل بھی کرتا ہے لیکن لیکن کی تہلیو مراتا ہے لیکن تر پہنچتا ہے وہ یہی ہے کہ دو ستا میں قومی سرمایہ داری جو ترقی پذیر قومی سرمایہ داری جو سوال آگیا ہے ٹھیک ہے ابھی جو بنے گی آپ دوات اطلاعی پر آگیاں تو سرمایہ داری کی پہلی ستا میں کیا بکتا ہے لیکن تر قول اس میں قومی سوال اٹھتا ہے قومی جبرتی میں خانفت ہوتی ہے قومی ریاستم کی تکلیق ہوتی ہے پہلی چیز دوسری ستا میں قومی ریاست کی تکلیق کو ہی جنگتی ہے دوسری ستا میں قومی ریاستم کی تکلیق دوسری ستا میں قومی ریاستم کی تکلیق سرمایہ کی عالمیت سے جڑا جاتا ہے یعنی اطلاع جیسے انڈیا نے اپنی از آدمی لے لیں قومی ریاستم کی تکلیق آدمی سرمایہ کے ساتھ جڑا اور اس طرح یہ مرحضات پر بخت کی کمر رہا ہوتا ہے اور ہم سوشلس مرحضیں داری دوسری ستا میں آپ اس کو سادہ اطلاع میں کہہ سکتے ہیں کہ ٹو سٹیج کے لیے کہ آپ کو پہلی سکتے ہیں تو قومی ریاستم کی تکلات کرنا پڑے گا جب وہ ہو جائے گا وہ پیدا ہو جائے گی وہاں سے مرحضات مرحضات سوشلس مرحضات ہمیں سادہ اطلاع سے سادہ اطلاع سے ایسے ہمیں سمجھایا لیکن جہاں پر اپنا سادہ نہیں ہے کبھی بھی انٹل ہے جو مارکسی پروگرام ہیں اس کو دولوں جنہات کو دے رہا ہوتا ہے نمبر ایک قوموں کی ثقافتی برابری ہے اور مزدوروں کی آدمیت آدمیت کے تصور کی حمایت ہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ قومی سرمایہ داری کی یہ قوم پرستی ہوتی ہے اس کی نصر سے ہم دون رہے ہیں تو یہ ترقیدی تبزرات قومی سوال پر تنگی یہاں پر یہ چیزیں بتاتا ہے سوشلزم کا مقصد یہاں قوموں کو پٹھا کرنا ہوتا ہے لیکن ہم داہر ہیں یہاں پر کالنائیتل انٹریز میں کیا ہوگا کیونکہ لیتن آپ ایک دیکھیں گے کہ قومی سوال پر وہ کنسسٹنٹ بہت یعنی انقلاب کرنے سے پہلے بھی اظہار کی بادشاہ ہے اس میں جو ریاستی اس کے پالے سے وہ کنسسٹنٹ ہے اچھا انقلاب کے بعد بھی وہ بہت پرنسپلٹ ہے اور کنسسٹنٹ تو یہاں پر کھوڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ایک طرح آپ نے قومیہ زادی کو سکوٹ بھی کرنی ہے مزدوروں کی مباد کو بھی نہیں مرکھنا ہے اور سوشلزم کا مقصد ان کو پٹھا رکھنا ہے انقلاب کی رکھو مانتے ہیں اور انقلاب کا پرچانی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ کنٹینیوز لی جو قومی آزادی ہی تیلیویٹ ہے جو اس پر لینا تفسرہ کرتا ہے تمہاری طور پر جسی سے سٹیگل کر رہا ہے وہ یہ پلاس کا ٹینک ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ یہاں پر ابھی دیریکٹ سوال کبھی نہیں ہو سکتا وہ سمجھ رہا ہے تو کلی پر آپ دیکھیں یہ بڑی حد تک مارکسلی پر بڑی حد تک مارکسلی پر کیوں ہے تو لینن کی ایسی بھی تو بڑی آسان ہے کہ ہمیں زدانیات ہیں ہم بڑھتے بھی رہتی ہیں لیکن اس تو نہ اوپا کہ یہ سب برجوازی کے ساتھ مضبوروں کے مبادات ہوئی ہے لیکن لینن کی ایک قراری بھی پہتا ہواد کو دیکھیں کوشش کرتا ہوں تو برجوہ ڈیمپریٹی ریوزوشن سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ لینن میں اسے کوشش نہیں کہا دیں کہ ہم اسے آداد بھائیوانی کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مارکس کا دور ہم نے دیکھا کہ وہاں پر اب یہاں پر میں کلاس انٹیکٹی کرتا ہوں گا کہ لینن پر ہی اشارے ضرور کر دیتا ہے کیا یہ یورپ میں جب سرمیتہ پورتے مستقب ہونی تھی کہ انہوں نے جو برجوہ نیشن سکیٹ پینک کی تھی وہ کیا تھی وہ سٹیبل انسٹیٹیوشنال فانس تھی وہ سمایہ داری ترکیپسن سمایہ داری تھی اس نے جاکہ انتاری کو قتم کیا انسلائیت کو قتم کیا لینن کے دور میں نظر آ رہا تھا انہوں نے جو قومی تشکیلات کی یا جو نیشنل سٹیرک بنے کی اس کی جو انسٹیٹیوشنال فانس بنے کی وہ غیر مستا تھا کیونکہ اس کے نیچے جو کلاس کمیٹنٹ وہ بڑا پرامل مائٹے لیا سمایہ داری دماشتہ تھی جاکہ انتاری ختم وہ ختم نہیں کر سکتی بہت زیادہ تھی تو دوسرے پاس میں انسٹیوشنال فانس جنہیں لیبریشن مومنٹس کی کہ وہ کون بنا رہا ہے کیسے بنا رہا ہے اور پوستوریلیشنل سٹیٹ جو بنے کی لیننپ ہاں تک بھی نہیں پاہتا لیکن اشارہ ظروب کرتا ہے جدہ جدہ انہیں نظر آتا ہے اور یہ سارا جو کنفلکٹ میں نے بتایا ہے وہ لیننپ پر پہنچ ہوتا ہے لیننپ بتانے کی کچھ شکت ہے اور میں بیادہ جی کے لئے نہیں جاؤں ولیکن اکیم کریں لیننپ یہ تو سمجھ رہا ہے سارا کچھ کے انسٹیبل اسٹیوشن ابھی تک لینے پوستوریل اسٹیٹ انٹیلویر سر آنکھ ہو چکی ہیں اور وہ آپ تو واقعہ ہوتا 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 اس میں ہمیں کوئی دیا ہوتا ہمیں بڑا ہوتا ہوتا ہے میں آپ سرکوٹ ہوتا 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 کہ لیننپ بلکل دو جو کہتا ہے کہ جاؤ اپنے بہت مشہور پیسٹی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم آتی ترین آپ کی مانگیں گے پرگرسٹل بنوازیں اس طرح بہت سے کمتے ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتا ہوتا ہے لیکن لائم پوری یہ ہی مدد ہے کہ کانگرس میں اس کی تیرین میں رائم پر ہوتا 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 کہ کس طرح ہمارے انسو ترکال اس طرح لائم آپ کو بتائی ہے کہ کانگرس آپ کی نشتر روچوال نہیں ہیں اس طرح ریکشن میں ہوتا ہے بہت آپ کو اترکال اس طرح لائم پر دی جاتا ہے اس طرح لائم پر اٹھ کنتیت کیا ہے تھی ہے تو لہٰذا نائر حافظہ میں ہیں نائنیQ لہٰذا وہ جو اٹرگر کر دنائی کے شئیر سے بات ہیں تو لانن یہاں پر در دی کنتیت کیا ہوتا ہے لانن لیکن یہ ہے کہ قلاس کانگرشن موقع موکٹت کیا ہے وہ بتا دیتا ہے اب ہمارے لیے وہ ایک سوال چھوڑتا تھا اور وہ سب سب سوال چلتا ہے لیکن وہ سوال تاہینا کہا اپنا تاہی جنرلین میں دکھ رہا ہے اس پر تک رشیہ پر ادخال وہ کرتا ہے ایفر وار پاک پر ادھمان جاتا ہے ایفر ادھمان جاتا ہے تو شاید جہاں پر بہت سی بات نہیں ہوں وہ سیکنسائز نہیں کرسکا تو سب سے بڑا ہمارے لئے پاہمائی سنگی سوال ہے ہماری کا ریونیشن ٹھیک ہے این ریونیشن کرنا کیسے اب یہ دو سوال وہ ہرٹی میں کی آپ دیکھیں گے کے آگے جو ربچر جسے میں نے ملنیشن کرنا کیسے وہ مال ہوتا ہے اور کسی کیسے آتا ہے تو اس کی بڑی انٹرنسنی ہے کہ سامراج جو ہے تو وہاں سے سامراج جو ہے کا جبد جو ہے وہ قومی ادادی کو جبد جو ہے قوم تو سنگی کو پیدا کرتا ہے ورد ورڈ وار اور ریزیلیئنٹ نیچر ہے یہاں پر ہمیں ایک چیز بہت انڈرسکن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہماری جو ہے کلاس کا پوزیشن ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے تو ایک تو ماؤ اوپر میں سمپلی کوٹ کرتا ہوں لیکن مجھے ماؤ سے آگے جاتا پڑے گا اس پورے دکچر کو سمجھانے کے لئے تو ماؤ کے سمانے میں سامراج کا قومی جو بر قومی زادی قومی پسندی پیدا کر رہا تھا نوبا جو تمہیں یہ جو دب کیلئے ہوگی لیکنی سے آگے آکے ہوں کہ ان ملکوں میں جو سرمایہ داری ہے وہ جو ہے وہ گماش کر رہے ہیں وہ کم فرام ہوئے ہیں سامراج شدیدی ہوئے ہیں اور جنگی ایب داری کی خلافت ہے سامراج شدیدی کر سکتی ہیں تو دوسرے فاظ میں آپ دیکھیں کہ انڈرس اینٹی کلونیا سٹرگل بھی کر رہے ہیں تو سوال ہے جو جی پلاس ہے جو جی اسٹرگل ہے وہ خود کیسے پاکنائی ضرورت سکتی ہے تو لہذا اس کا جو پلاس کنٹنٹ ہے وہ کس طرح نیشن سٹیٹ کو بنائے گا یا جو نیشن سٹیٹ بنے گی تو وہ کیا ہوگی تو یہ ایک ایمپورٹنٹ سوال انٹرول ہوتا ہے کہ جہاں پر قومی ازادی کی لڑائی تو اب جو ماؤ تک آتے آتے پہلے میں بہت سادہ ہوتا ہوں گا میں اسے تھوڑا سا پراملیمائز کروں گا قومی ازادی کی لڑائی کی موی ازادی قومی ازادی کی لڑائی جنیا کی طور پر جہاں تک آتے ہمیں پتا چل جاتا ہے ماؤں تک بھی نہیں ماؤں سے آتے جا کہ تو پلکل ہی جمعیں پتا کر جاتا ہے جنہوں ہمیں مارنا شروع کرتا ہے جمال ابن ناصر کاملس کو مارنا شروع کرتا ہے کوئی دنیا میں یہ جوہاں جیسے ہم کہہ رہے تھے وہ ایکسپوس پرشن ہوتے ہیں لیکن یہاں تک ہمیں اب یہ سمجھ آجاتی ہے کہ قومی ازادی کی لڑائی ماؤں سے ہمارے ازادی کی لڑائی کیونکہ ہماری ستمائی آدھانی وہ بنیادی طور پر اٹھتے ہیں اسٹوریکل ٹاسک پر اٹھتے ہیں یہ کیلئر ہے تو لہذا کومی ازادی کی لڑائی جو ہے بہت کیلئر ہے اور انہیں اپنی قومی ازادی کی لڑائی اٹھتے ہیں انہیں اپنی جیمولی ازادی کی لڑائی اٹھتے ہیں سامنی لڑ پڑھ جاتی ہیں تو دنیا کو طب آپ دیکھیں کہ ہمارے لئے کیا ہو گیا ہمارے لئے کیا ہو گیا کہ سامرہ جانے کے بعد بھی نہیں چاہتا کہ یہ 50's انیویٹس ہیں اور 60's کی خاص طور پڑھ کرنے سے نہیں ہو کہ مجھے ہم جاتے ہیں دیکھنسی کے لڑی جاتے ہیں پھر پوسٹ کے لڑی جاتے ہیں یعنی یہ ہماری الیٹ ہے انٹرنل رکالرس ہیں تو وہاں سے پھر اٹھتے ہیں اپنی پوسٹ کو اٹھتے ہیں پھر یہ کم آزاد ہوتے بھی تو نیہا پر ایک پوائنٹ بہت امپورنٹ ہے بس مثلا ہے کہ اینوٹی کلونیل فیز اور پوسٹ اوڈیل فیز یہاں بھی جاتے ہیں یعنی کچھ ملک آزاد ہوتے ہیں جیسے چائنا جیسے انیہا لیکن کچھ ملک آزاد ہوتے ہیں لیکن کچھ ملک آزاد ہوتے ہیں جیسے کہ کھانا مطبع پہلے پہلا فی کی جو کہیں جا کے انیسوٹ اکسکت میں آزاد تو بھنیاتی تو اگر وہاں جاتے جاتے انہیں پتا کرنی ہے کہ یہ جو ہماری مجھواری پہلے مجھواری مجھواری وقت تک بینتین کانفرینس اور جہاں جہاں نیشنل بھانی نے اقلاب نہیں کیا وہاں کوڑ رہی ہی ہو بھی اور جہاں پر اقلاب کیا اسی طرح بیٹری کرنی جائے تو یہاں بہت بہت اپورٹن ہمیں نظر آتا ہے کہ کلیٹ ہو جا ہے دور چیزیں کیونی پھر ہم یہ اگلا فریز نہیں ہے وہ وائیٹ نہیں تھی تو جاتا ہے اس سے ماؤ کا اکمان کیلئے لئے ماؤ نہیں کرتا ماؤ کا اپنا پانٹیکس ہونا بنیادی طور پر اس کے بعد کے بعد کیا آپ سے ماؤ تک آتے ہیں پتہ جب جاتے ہیں کہ ریزیلیٹ نیچر جو رہا ہے ایک سامراج کی دوسرا بیجا پر اپنی ورکی کلائس ہے اس کو سامراج سے بھی لڑنا پڑ رہا ہے اس کو سامراج کے ایجنٹوں سے بھی لڑنا پڑ رہا ہے اور الٹا وہ رہا ہے تو ریزیلیٹ نیچر کو دوسریلیٹ نیچر جو رہا ہے اور جگہ جگہ اسے سیبوٹاج کر رہا ہے اور آپ کی ایجنٹ میں سامراج سے بھی لڑنا پڑ رہا ہے تو لہذا ایسی صورتیں پیسکل ریولیوشن، مجھوازی کے ساتھ جانا یہ نہ ہوگی ہے تو ہے اب سوال آگیا کہ اکلاب کی جاتا ہے یہ تو ہمیں پتا چل گیا کون ریولیوشن ہے یہ خاص ہے یا نیشنل لیبریشن کی مومنٹ کا کلاس کانٹیک کیا ہے تو اکلاب کیسے کیا جائے تو مزروں پہ ہم کو یقبک بہنیا کو اتا دیا ہے تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یوں ہم انٹرنل کامیز پر یہ بھی ہے اور ایک بھی سکتا میں کار سے مامنا بھی میں آپ کو جانتا ہوں تا جو پر رکچر ہے لیکن کی انٹرسٹینٹی سے لے وہ یہ ہے کہ یہ انٹرنل کامیزیشن ہے جو ساری ہماری جو قومی ازادی ہے دنیا کے طور پر جن میں قومی ازادی سو پارٹ ملی بھی تھی وہاں پر انٹرنل کامیزیشن انٹرنل کامیزیشن سے مراد ہے ایک اپریٹس کو پارٹ ملی بھی جانتا ہے یہ کیا کہتے ہیں یہ اپریٹسی کو پارٹ ملی بھی لہذا انہوں نے زبردستی اندر جو نیشن ہی ان کو پارٹ ملی بھی بھی شکل کرتے ہیں تو یہ بڑا انٹرسٹین ہے لیکن میں ایسی انٹرنل کامیزیشن یہ ہمیں بہتر نہیں ہے تو انٹرنل کامیزیشن میں اور زیادہ رپریسید کرنی جاتا ہمارے اسٹیٹ اپریٹس کو یا دوسرل سرال انٹریٹس ہوتی ہیں تو وہاں پر نیشنل لیبریشن کی جو سٹربل ہے وہ ایک اور شکل اختیار کرتی ہے تو اب میں کہتا ہوں کہ اقلاب کیسے کرنا کی طرف آتا ہوں کہ کونسی ریمیلیشنلی کلاسیں نہیں تھیں میں پتا جب گیا لیکن کیسے کرنا ہے تو اب دیکھیں مارکس اور لینن اور اس کے راپٹچر کو اور پڑھتیوٹی کو میں چھوڑا سا دکھانے کی کوشش کرتا ہوں پہلی چیز ہے مارکس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اقلاب کیسے کرنا ہے ڈائریکٹ سوشلزم بلکسarma ایک وقت ہے بلکس نیشنل بنیدہ ہے تو اب ایک بپ رہے سکتا ہے تو مانسوں کے مارکس بہت خیلیر کیسا ہے تو وہ وہ ہے کیسے کرنا چاہاں خوشش کرنا چاہاں بلکس قرارہ صدق ہونے ہیں مارکس بہت خیلیر ہے اور وہاں کا فئیوڈلیم بھی نہیں ہے اور ایوڈیشنی کے بہت خیلیر کاپ نسمی ایسٹریلی کی بہت مردوں میں تو بہت خیلیر بھی ہمیں نظر آتا ہے لینن کے وقت میں ایک چھوٹا سا سپین آپ کو نظر آتا ہے گوجوہ ڈیموریٹک ایموشنی وہ کہا ہے کہ اس کی اور دور پاور جب ایسٹ کر رہی ہوتے ہیں تو لینن فارن نہیں کہتا کہ آپ جا کے یہ گوجوہ ڈیموریٹک ایموشنی کی پیس کو کمپلی کرتا ہے اور یہ بات چاہتا ہے لیکن اس کے نام بھی چھوٹا سا سپین نظر آتا ہے تو لیکن فار کارونایسٹ کانٹریز جو ہے نیسیسیڈ سٹیپ جو ہے کونیوہ ڈیموریٹک ریولیوشن کا وہ کہتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے کہا ہے اور کیونکہ ہمیں نظر آتی ہے مارک سے تو یہ ایک کلاسک مطریقی ہے جسپائٹ کہ لینن کے ٹیکٹکس کیا تھے لینن نے اس کو سپین کو بہت چھوٹا دیا ٹیلیس کو اپ کر دیا یکی دنگا ڈیموریٹک ریولیوشن اور سوشلسٹ ریولیوشن کے درمیان جو ہے وہ چھوٹا سپین آتا ہے اور تو وہ لیٹیل دیٹک ریولیوشن کو بہت دیتا ہے مارک جو ہے وہ رمچر ہے اس حوالے سے لینن نے اور فینام سے آن پر تو لیوہر ڈیموریٹک ریولیوشن جو ہے اس کی یہ لہذا اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ رمچر ہے تو پھر وہاں سے رمگ جو ہے آگے چکتے ہیں کہ تھرڈورد مارکسزم کی اگرادیکل تیشن میں جید ہم نہیں دیتی ہے تو وہاں ملک میں جو ہے پوسٹولیوشن میں بلووتن میں آتا ہے اور جو جسے میں کہنا چاہا ہوں کہ یہ significivity اور rupture جاتا رہے ہیں تمہیں پوسٹولیوشن میں بلووتن میں تو میرے جو فاسنیشن آتا ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کوئی اندہی نہیں ہے کہ ماں کسی نیچ کی آنیا ہے یا لیکن کو ماں کجھ گیا رہا ہے یا گا ماں کھول کر رہا ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک جو third world marx اپنے اندہی ہیں ڈانہی وہ جو امریکنس ہیں ایک 3rd ڈلائی اپنی ماں سے اندہی ہیں اپنو اپنے اپنی کی آنیا ہے جس کو بھی اندہی ساا اپنی پھر رہا ہے پھر ماویزم بھی ہے پھر اس کے بہت سے لیلیس ہیں موپلیس کے سوشلس ایکسپیونسیز ہوئی ہے لیکن اس سائے کے دوران جو مارکسزم کا ہے وہ بہت کریٹیو کا ہے وہ بہت کریٹیو کا ہے وہ کریٹیکل کا ہے اس کے نام اندرتا ہے کبرال آجا ہوتا ہے اور یہ اندیجنس ہے اور یہاں سے میں جو آج کب دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں ہمارا جو اپنے اندیجنس مارکسز کا ہے میں ایسی کلیجو ساتھ ہے زین ماشینوں میں ایک دیر پر اس کے دوران جائے ساتھ ہے اور ہوسٹ تو میں ان کو دیجنس میں کوشش کر رہا ہوں تو میرے کیاراتیں مطابق ہے نیشنل لیوریشن تیسی میں کلیجو ساتھ کی کتاب پڑھا ہوں تو وہ اتنی کمپلیکسٹی ہے اس پورے سنیاریوں میں جس میں نیشنل لیوریشن کو فریم کر رہے ہیں تو وہ جو امیقی امیسیشن ہے مارکسزم کی مارکسزم کی ایک شکل نظر آنا شروع ہوئی تھی تو وہ اس کے لئے کہ جب وہ مارکسزم کمپلیٹ ہوتا ہے اس کی اپنی ایک اندیجنیٹی جو ہے وہ نظر آتا ہے پھر اس دوران جو مارکسزم کی ڈیویٹس ہیں وہ اس میں سے بھی انٹرسٹنگ ہیں کہ سیلن نیشن پیڈنگ پروجیکٹ ہے پاکستان کے اندر یا ایمن اندھیا کے اندر اور اسی کیلوکے سے ہمارے جو پورے سنیاریوں میں ہم کون ہیں تو وہ ایک بہت انٹرسٹنگ شکل افتیار کرتی ہے تو بہت مسپرائزنگ سپیسیلیٹنگ سٹیس ہے یہ جو ہماری اتنی کسٹی ہے ہمیں اس کو دیکھنی کی نورتا ہے ہمارکسزم کی قریبت ہے موویزم سے فرد و مارکسزم اس کے ریلیس تک ہمارکسزم کی قریبت ہے جو پرکچر ہیں مارکسزم کی تکریٹیٹل ہے ایرنیدیو ہے لیکن یہاں پر گایا ہونے کہ اس کو ایکسی نہیں منانا چاہیے اس کو ایکسی وز نہیں بنانا چاہیے کہ ریلیووشن میں اتر بڑ ہو بلکہ اس سارے ریلیووشن کرنا ترین ہمیں تو شاہر کرتا ہے درہی اوشی تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں تو اب پاکستان میں جنرمزدیم تھوڈا سا بین اس کو مارکس حضم دینلیس مارکس موسیق سالک کے کی اٹھے کالی موشی رفچل داری کی پششیدیم اس وقت پاکستان نے بہت انٹرسٹیٹ ٹائن ہو رہے ہیں انٹرسٹیٹ ٹائن ہو رہے ہیں بہت اچھا لکھا تھا رہا ہے بہت زیادہ کاریو فکر بیس بہت زیادہ کچی سے سامنے آ رہے ہیں دنیا توструкٹ رٹی دلیم محاتین رہے ہیں موجود دو پروجکٹس نظر آتے ہیں مجھے جو مجھے چیز نظر آ رہے ہیں ہر پاکستان سے مجھے ایک تین طرح کہ ہون رہے ہیں لیکن ہماری ہماری انٹرسٹیٹیٹ لیکن میں کسی کے بات کو مقابلہ کنی کرنا چاہا رہا ہوں میں جسٹ اکیڈامی کرنسٹیٹ کے لئے اور ہماری مطبوعشنری کو کا انٹرسٹ ہے اس کے حitsنے سے نظر آتا ہے آرکھنٹاپس مارکسیم کی شکل میں جو پرانی تیشن تھی جساں سوویت افیشن مارکسیم بھی کہہ سکتی ہے یہاں آیا اور یہاں اپنے طریقے سے ہماری جو تیلیگ کی کھانیس پارٹی تھی یا سنرلیگ کی اس پریڈیشن سے انہوں نے اپنے طریقے سے کام کیا ہے کوئی کرنے پنے نہیں ان کا اپنا داس ہے ان کی مقینہ کی اچھی چیزیں یہ سارا پروسس کے دیلیکٹی پروسس تو وہ آج اپنے چیزیں جیسے اس کے اندر میں اکثر پہتا ہوں اس کے طرح میں انیس سو سکتہ سے آنے گا تو اس کے در بارت ہوتا ہے جسے مارکسیم بات آگیا ہے جیسے مارکسیم بات آگیا ہے تو اس کے اندر ایک مارکسیم بھی ہے جو سمٹینکل بھی پچھتا رہا ہے تو وہاں سے آنکر ہمارے ساتھ دوسری جو ٹیننسٹی بہت ڈاونیڈیڈ ہے اس پر اور اس کو بھی رمیٹی اپنے دیکھنے brان ٹیننسٹی بھی ہے پچھٹا رہی ہیں وہی بھی گو مارکن photographer نے پچھٹاã رہا ہے وہ بھات می 스� referred پچھٹ پچھٹا ہے گرمچڑیا ہے اس سے منہ Field ہے ڈیسرہ تیسرہ ڈیسرہ کیوں اور تختم ک bazen کے این سنتان اون راکھا کشنا کشنا ability ج qualifications انت تeverus لیچ جلالف این سنتانات اما سنتانی طرح میں Cannes soup Cornales ہم سنتانی جلالف این سنتان تلیل کرتی تایو کسی جلالفج car Users Tραه کونڈی رہے یہ پیٹل سے اسٹی بھی لینے کا اطمانہ امداز ہے فرمانہ اسٹیوی شیخ مرکا ہے اور وہ شماری مارکہ ہے کتیو سپس اجیس کے لیتے ہیں اس کے لیے کا پاکش پارٹی دھی بھی تیوستی پر وہی اچود ہے اور وہ دیکھا رہا ہے ایک اور منطقہ رہا ہے جو تیوی اسٹیوی شیخ مرکا ہے تو اسٹیوی شیخ مرکا ہے اور انٹرسکر ٹائیم ہے جب آئی زیادہ دیویٹ اور اس کے لیتے ہیں تو نشترینی ویدیو آنکھا اسلام کیا تو نشترین مجھے دا ہوا برسال بسیسی دور مجھے تیجی رتیا اور کیا دا ہوا چاہیے جیسے کہا چاہاستے ہیں کرا ایمان راتیی مجھے دیتی، ہم نے نشترینی پوری مونامکشن بارتی اسی طرح دیتی کیایی دیتی، ہی مجھے دیتی جو سوال۔ موسیقی